السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج کا یہ تیسرا جشنیز بلاد النبی کا جلسہ ہے اور یہاں کا میرا آخری جلسہ ہے قلیل شاہ اللہ تعالی حضرت اللہ و مولانا مختار مبہر وی دعوت بارکاتہ کو قصیت شف لائیں گے تو اس وقت کو غلیمت سمجھتے ہوئے مختصر سے وقت میں کچھ زیادہ مسائل بتانا چاہتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہوئے آگے پر ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عالمین جمیعا وقاموه یوم القیامة للمسدبین المطلوثین الخطائین الہلکین الشفیعا صلی اللہ تعالی و سلم و بارک عليهم و علا كل من هو محبوب و مرضی لدی صلاة تبقا و تظن بدوام الملک الحجی القیوم واشهدو ان لا الہ الا اللہ و احده لا شریک لہ ونشهدو انہ سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و شفائنا و شفائ صدورنا و ماوانا و ملجانا و غوصنا و غیاصنا و غوصنا سیدنا و اولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخضو وما نعاکم معلوف التو آمنت باللہ و صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی لبین الكریم و لحنو و لازالک اللہ بن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین ممبر رسول پہ جلوہ فرمائے علماء زویل اکترام برادرال ملت اسلامیہ دانشورال قوم و ملت میرے بزرگو زیزدین و بائیو اس سے پہلے میں کچھ عرضو محروض کروں آئیے ہم اوراں تمامی حضرات بلگر اپنے آقا و مولا سیدِ عالم نورِ بجسم فقریبنی عادب سیاہِ لا وقا عالمِ ما یکولو وقا جانِ ایمہ اصلِ ایمہ احمدِ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کر سورا ہمیں چھوم چھوم کر دور دل پاک کا نظرانہ پیش کر رہا اور پڑھے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بیٹھے ہو سب بلند آواز سے دور دل پاک کا نظرانہ پیش کرو اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نظامہ بار میں پندرہ روزہ جشنِ عقید میں رادو نبی منانے کا شرف آپ حضرات حاصل کر رہے ہیں ذکرِ مصطفیٰ کیا ہے پروردگارِ عالمِ شاتون آتا ہے اللہ بے ذکرِ اللہِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ سُنُّو خبردار ہو جاؤں متنبع ہو جاؤں دلوں کو اگر چین مل سکتا ہے تو ذکرِ خدا سا بغیر ذکرِ خدا کے چین آپ کو نہیں ملی تو علماء مفسدین فرماتے ہیں ذکرِ خدا کیا ہے بہت سی شقوں کو نکالا ہے اس میں ایک یہ ہے ذکرِ مصطفیٰ ہی ذکرِ خدا ہے ایک دیوانہ مسانہ فرزانہ علامہ ہدایت رسول بارگاہِ رسالت میں اپنا نظر آنا یوں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تمہارا ذکر یا رسول اللہ تمہارا ذکر میرا دین ایمان یا رسول اللہ اب سبحان اللہ رہی ہاتھ اٹھا کے کہو گے یا رسول اللہ جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا تب اٹھاؤں گے چلر چلر نہیں ایک ساتھ اٹھاؤں گا جب میرا ہاتھ اٹھے گا یا رسول اللہ بس اتنا ہی آپ ورد کریں گے ساتھ میں تمہارا ذکر میرا دین و ایمان تمہارا مصحفِ رخ ہم سب کا قرآن سلیمہ کے اگرچہ دیو جنتے تابع فرما تیری مرضی کا تعلیم رب سبحان دل سے کرو میرے آقا دیکھ رہے ہیں ایسی ہے نہیں بس ایسی کر کے چھوڑ دیا جنب میں بھی جانا ہے اور ذکر مصطفیٰ سے دور رہنا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے جنب میں بھی جائے گا جو مصطفیٰ کا دیوارہ ہونا ہے اور تمہیں کہنی کی ضرورت نہیں فرشتے خود دیکھ کے کہہ جائیں گے یہ مصطفیٰ کا دیوارہ اور جب نوری چادر کے قریب پہنچو گے تو آقا خود فرما دیں گے فرشتے ہر جاؤ یہ میرا دیوارہ آٹھ وہابی دیونجی تبلیو کی نیسی چکڑالوی بہتر جنمی فرقے لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو جیسے ہم مجبور ہیں ویسے نبی بھی مجبور رسول بھی مجبور حضور بھی مجبور ماز اللہ بولتے جاؤ اللہ کے ولی مجبور بولو بولتا ہے ایک نہیں بولتا ہے ارے بولتا ہے نا تم ذرا کم بولو تم خالی سنو ان لوگ سے بول لیں دو بولتا ہے نا ہماری طرح مجبور ہیں چنانچہ تمام وحابیوں دیونجیوں تبلیگیوں کا پیشوہ مولو اسمائل دیلوی اپنے کتاب تقوید علیمان میں لکھتا ہے محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالی کو مختار نہیں دوسری جگہ لکھتا ہے کہ صرف اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان اس لیے کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کیا قیدہ دے رائے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم آلہ حضرت سرکار کے ماننے والے مذہب اعلی سنت پر قائم دائم ہیں اور اسی مذہب اعلی سنت کو مسئلہ کے آلہ حضرت سے تابع دیس لیے کرتے ہیں کہ جب مسئلہ کے آلہ حضرت بول دیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ خنفی سنی جنتی ہے مکہ شریف میں متوہ نے کہا تھا کہ آلہ حضرت کا پانچوہ مسئلہ ہے میں نے کہا کمپنی کی جتنی بھی بیرانچیں ہوں گی کمپنی ہی رافیس کی جتنی بھی شاخائیں ہوں گی تو اگر ان شاخاؤں میں بیرانچوں میں کمپنی ہی کمال ہے اسی کمپنی کمال اگر ہے تو ٹھیک ہے دوسرے کمپنی کمال ہے تو مال لیتے ہیں کہ یہ شاخ اصل سے الگ ہو گئی میں نے چیلنج کر کے کہا تھا کہ آلہ حضرت کا کوئی مسئلہ مسئلہ کے امام آزم سے الگ ثابت کر دو جمال الدین غلابی کرے گا مسئلہ کے آلہ حضرت ہی مسئلہ کے امام آزم ابو حنیفہ ہے آج کی تقریر میں مجھے یہ آپ کو بتانا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے مجبور نہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مالک و مختار ہیں پوری دنیا کی طاقت مل کر کے ہوا کو ایک سکن کے لیے روک کے بتا دیں جلدیل دی بولو بارے بجے آدمی خطب کرتا ہے وہ گھڑی کا پٹہ لگانے والا پتہ نہیں کہاں چلا گیا کہاں گئے گھڑی کہاں گئی کہیسے دیکھ کے بولو گا ایک بجے تو کیا کروں گا تو سمجھتے سمجھتے آپ لوگ بتاتے دیئے گا کیا بتا رہا تھا بھائی روک سکتے گیا پوری دنیا کی طاقت ملکے اچھا چلا تو سکتے ہوں گے اب اللہ تعالی ہی ہوا پہ چلاتا ہے دنیا میں کوئی طاقت ہوا کو نہ رکھ سکتی ہے چلا سکتی ہے اتنی بات سمجھ گئے ہیں اور یہ بات بھی سمجھ لو جسے اللہ تعالی ہوا پہ حاکم بلا دے اس کے حکم پہ ہوا چل گئی بھی ہے رکھ دی بھی ہے اور یہ جمال الدین اپنی طبیعت کے بنیاد پہ نہیں بولتا اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر تئیس سورہ سات آیت نمبر چھتیس پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے جب تک میں بولوں گا نظر اٹھا کے دیکھو گئے نہیں چاہے با فرض محال جنتی حور آجائے تب ہی نہیں دیکھ رہا ہے اس لئے کہ نظر آپ کی گھومیے کی دماغ گھومی آئے گا تو جو ہم سنانا چاہتے ہیں تو واقعی دا جائے گا ترجمہ سنوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کے بس میں ہوا کو کر دیا کس کے بس میں سلیمان علیہ السلام تو وہ نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہی تھا وہ کون سبحان اللہ دل خوش کر جہاں نرم نرم چلتی اس کے حکم پر کس کے حکم پر تمام وہابیوں دیواندیوں کو چیلنج کر دو اگر غلط ثابت کر دیں دس لاکھ روپے کے نام لے کے چلیں قرآن کہہ رہا ہے سوہ حکم سلیمان علیہ السلام پر ہوا چلتی بھی ہے اور تو بھی دعا لے لے چلتی بھی ہے اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پاور ہے کہ حکم سلیمان پر ہوا چلتی بھی ہے رکتی بھی ہے اور سلیمان علیہ السلام کون نبیوں میں سے ایک نبی جبیل کا یہ پاور ہے تو نبیوں کے نبی مصطفیٰ کا پاور چتلا پلندو بالا ہوگا نرم نرم چلنے کی بات اس لیے خدا تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ ہوا کا تیزی پہ آ جائے تو شہر کا شہر گھڑا کے نگ دے اس پیٹ کیا تھی تمام سلیمان علیہ السلام کے فوجیوں کو اور کانے سلطنت کو ہوا اپنے اوپر سوار کرتی اور صبح کی منزل ایک مہینے کا راستہ ہے اور شام کی منزل ایک مہینے کا راستہ ہے ایک دن میں کتنے مہینے کا چپی بات کے بات دو مہینہ ہم نے سلیمان کے بس میں ہوا کو کر دیا صبح کی منزل ایک مہینے کا راستہ ہے شام کی منزل ایک مہینے کا راستہ ہے یعنی ایک دن میں دو مہینے کا سفن یہ پاور قرآن سے ثابت ہوا گی نہیں ہوا اب الوحابیوں کے مجلوں سے کہو جب قرآن بتا رہا ہے کہ اس کے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ پاور دیتا ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتا ہاتھی کا دات دکھانے کا اور کھانے کا اور کہتا ہم قرآن کے ماننے والے بولتا ہے نا اور جمال الدیر قرآن کی دلیل دے رہا اچھے ایک بات بتاؤ کہ تمہارے گاہ میں چوٹیاں ہیں چوٹی سمجھتے اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے نا کتنی ہے گوتم نگر میں کتنی چوٹیاں کرو رو اور بور نہیں تو گول ڈال کے دیکھ لے تمہارے گھروں میں ہیں اور جلدی بولو تو چوٹیوں کی بات چیت تو سمجھتے ہوگے نا کب ان کی میت ہوتی ہے کب شادی ہوتی ہے یہ سب تو خبر ہوگی آپ کو نا ارے آپ کے گھر میں لاتی ہے نا کمپیوٹر لگا دو کان میں ڈال لو ہے دنیا میں کوئی انسان جو چوٹیوں کی آواز سمجھ سکے جلدی بولو اور جسے اللہ تعالیٰ پاور دے دے چوٹیوں کے بولیوں کے سمجھنے کا وہ سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا یہی عقیدہ ہے حضرت سلیمان اسلام ہے چوٹیوں کے گاؤں سے سارے چار کلی میٹر کی دوری پر چوٹیوں کی ملکہ نے کہا اے چوٹیوں جلدی جلدی بلو میں کھج جاؤ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچھن نہ نالے سارے چار کلی میٹر کی دوری سے حضرت سلیمان اسلام نے چوٹیوں کی ملکہ کی بات کو سنا سمجھے اور مسکرہ بڑھا جمال الدین اپنی طبیعت کے بنیاد میں نہیں بولتا اٹھائیے قرآن مجید کا پارا نمبر انیس سنانی نمبر آیت نمبر انیس ایک صاحب بولنے گے کہ سلیمان اسلام نے اتنی دور سے چوٹیوں کی ملکہ کی بات کو سنا کیسے میں نے کہا بے وقوف اتنی سی چوٹی نے سارے چار کلی میٹر کی دوری سے حضرت سلیمان کو دیکھا تھے اگر چوٹی دیکھ سکتی ہے وَتَبَسْ سَوَادْ وَاہِكَمِنْ قَوْلِهَا اس کی بات پر سلیمان اسلام ہستے ہوئے مسکرہ پڑے تو حضرت سلیمان اسلام تو نبی ہے اور جب ان کے سننے کا یہ پاور ہے نبیوں میں سے ایک نبی تو نبیوں کے نبی یہ سینٹس یاد رکھو نبیوں میں سے ایک نبی اور ہمارا مصطفیٰ نبیوں کے نبی جب ان کا یہ پاور ہے تو ان کا پاور کیا ہوگا چلو ایتو سی چوٹی کی بات تو نہیں سمجھ سکتے کووہ کی بولی تو سمجھ سکتے ہوگے نا کووہ سمجھ سکتے نا بگلا کی بولی بھیڑ بالو شیر چیتا نہیں سمجھ سکتے ارے تمہارے پاس کان ہے نا سینس ہے نا کسی کی بولی نہیں سمجھ سکتے سائنس والا سی ایم پی ایم پرسیڈن کوئی نہیں سمجھ پاتا اور جسے اللہ تعالی یہ پاور دے دے وہ ارے پیارے یہی مسئلہ کے علاہ بچے تم لوگ جواب یاد رکھ لو مسئلہ کے علا حضرت تبیت کے پنیاد والا مسئلہ نہیں مسئلہ کے علا حضرت بیجی ہے جو اللہ کا قرآن بولتا ہے یہ بات سمجھ گئے نا دنیا میں جو کوئی نہیں سمجھ سکے اللہ پر محبوب بندوں کو سکھا دیتا ہے اٹھانیے قرآن مجید کا پارہ نمبر انیس سورہ نمبر آیت نمبر سورہ جب دعوت کا واری سلیمان ہوا اس نے کہا ہے اے لوگوں اللہ تعالی نے مجھے پلندوں کی بولیوں کو سکھا دیا ہے اور ہر شریف جو ایسے مجھے مطاف فرما دیا اچھے ایک بات بولو زندگی کون دیتا ہے ڈاکٹر لوگ دے سکتے ہیں پورے دلیا کا ڈاکٹر ملک کے زندگی دے سکتا ہے نہیں وہاں کر سکتا ہے اگر کوئی نابینا پیدا ہوا بغیر آنکھ والا اللہ تو پورے دلیا کا ڈاکٹر ملک کے اس کو آنکھ والا کر سکتے ہیں اگر کسی کو کور کی بیماری ہو جائے اسے شپا دے سکتے ہیں اگر کوئی مر جائے تو اسے زندگی دے سکتے ہیں دنیا والا دے سکتا ہے جل دیئے بولو اور جس سے اللہ پاور دے دے وہ زور سے بولو یہ کی مسئلک عالی حضرت ہے دنیا والے جو نہ کر سکے حضرت عیسیٰ روحلا بلی اسرائیلیوں سے کہتے ہیں بلی اسرائیلیوں میں تمہارے سامنے مردی سے پلیندے کی مورد بناتا ہوں اور اس میں پھوک مار دیتا ہوں تو خدا کے ختم سے وہ پلیندہ بل جاتا ہے ہمارے پرواز کرنے لگتا ہے چلانچے اٹھائیے قرآن مجید کا پارا نمبر تین سورہ عالی بران آیت امروانچاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں شاہد بناتے ہیں مردی سے پلیندے کی مورد سمجھ گئے مورد مردی سے بلاتے ہیں اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام پھوک مارتے ہیں تو خدا کے ختم سے وہ پلیندہ بل جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اندھوں کو آنکھ دیتا ہوں کوریوں کو شفا دیتا ہوں مردوں کو زندہ کرتا ہوں زندگی دینا رب کا کام ہے نا مردے کو زندہ کرنا یہ رب کا کام ہے نا اندھوں کو آنکھ دینا یہ رب کا کام ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پاور کیسے میرا آپ نے غور نہیں کیا بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے یہی مسئلہ کے عرضت ہے اللہ کے حکم سے اللہ والا جو چاہے کر سکتا ہے تم کہتے ہو اللہ والے ہماری طرح مجبور ہیں بولو کولان نے مجبور بتایا زور سے بولو اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پاور ہے تو نبیوں کے نبی مصطفیٰ کا پاور کیا پوچھنا یہ لوگ لاتھی سمجھتے ہیں اصلا لاتھی تمہاری لاتھی اور ہے اللہ والو کی لاتھی اور ہے کہتے ہیں نسبت سے کیا ہوتا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے کہ یہ جبا جمال الدین جو پہن کے آیا ہے یہ حضور تاج الشریعہ کا ہے تو حضرت چوملہ شروع کر دیں گے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ حضور غوث آسم کا ہے اب کیا پوچھنا میری خیر نہیں ہوگی ٹوٹ پڑیں گے جبا چک دی چک دی ہو جائے نسبت سے ہر شئے ممتاز ہوتی ہے یاد رکھو یہی مسئلہ کے آل عظیرات ہے تمہاری لاتھی اور ہے اللہ والو کی لاتھی اور اٹھائیے قرآن مجید کا پارا نمبر انیس سورہ شورہ آیت نمبر تیرسہ حضرت موسیٰ قلیب اللہ جب بنی اسرائیلیوں کو لے کر بہر قلزم کے قریب پہنچے یاد رکھا جو لوگ کہتے ہیں دریائے نیل میں فیرون غرق ہوا وہ غلط ہے دریائے نیل تو مصر کے بیچوں بیچ میں بیتا ہے وہاں سے تین دن کے سفر پر پہر قلزم سوندر کا بیتا ہوا ایک تھانا تھا تقریباً سترہ یا تھانے کلی میٹر کا وہاں جب پہنچے تو بنی اسرائیلیوں نے کہا ہے اے موسیٰ تم نے تو ہم کو مرمان آلا جب پیدا ہونے والے تھے تو ہم کاتے جا لے تھے اور جب جوان ہوئے ہیں تو ایک ساتھ اگر ہم یہاں رکھیں تو فیرون اپنے پوجیوں سے ہمیں کٹوا دے گا آگے بڑھیں تو سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے بچاؤں فیرون کے شر سے بچاؤں پانی میں ڈوب لے سے بچاؤں تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں کہا پروردگارِ عالم بنی اسرائیوں کو فیرونیوں سے بچا لے تو اللہ نے ارشاد بکایا ہے موسیٰ اپنی لاتھی کو پانی پے مار دو فا اوحیلہ الیہ موسیٰ عزیز تستاہ فا اوحیلہ الیہ موسیٰ اندرب بیعصا کر باہر خنفلق اللہ تعالی نے فرمایا تو ہم نے کہا ہے موسیٰ اپنی لاتھی سمندر پر مار دے حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے اپنے لاتھی کو مار تبارہ سوپر ایکسپریس ہیوے نکل آئے یہ قلیم نگر کا ہیوے نہیں ہیدر آباد کا ہیوے نہیں ایسا ہیوے جس میں پچاس ہزار بن اسرائیلی ایک ساتھ چل رہے تھے اور اسی بہر قمضب میں اللہ تعالی نے فرعون اور تمام اس کے فوجوں کو ڈوب ہو دی اس کو سیو کر لو لاتھی اگر پانی پے پڑھیں کیا ہو کتنا راستہ غور سے سنو تقریب ابو پچاس ہزار لوگ گزرنے والے ہیں بارہ سوپر ایکسپریس ہیوے ہیوے اس لیے بولا ہوں میں کہ پچاس ہزار لوگ گزر رہا تھا گلی رہی لاتھی پانی پے پڑھی تو بارہ راستہ اور یہی لاتھی جب پتھا پہ بارہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پارہ ندی کا بہتہ ہوا بھارہ نکل آئے اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر ایک سوال بقرہ آیت نمبر ساٹھ بنی اسرائیلیوں نے کہا اے موسیٰ کھانا تو مل گیا اگر پانی نہیں ملا تو ہم آگے بلدے والے نہیں مجھے پانی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ بھی اینس کے اپنے بردگیر عالم بلی اسرائیلیوں کے پانی کا انتظام کر دے رب تعالی نے ارشاد پرمائے موسیٰ اپنے آسا کو پتھر پر مار دے کس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر جو اپنے آسا کو مارا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اے موسیٰ آپ نے آسا کو پتھر پر مارا موسیٰ علیہ السلام نے آسا کو پتھر پر مارا تو بارہ ندی کا بہتا ہوا تھارا لگا رہا ہے ندی کا دھارا قرآن پاک کے آیت کا تاجمہ نہیں ہے ندی کا دھارا میں بتا رہا ہوں پچاس ہزار لوگوں کو کم و بیش پانی پینا تھا ایک ایک دھارے سے تو اتنا پانی نہیں نکل لیا تھا پچاس دھار لوگ بھی باتیں یہی ایسا جب پتھر پر بڑا تو بارہ ندی کا دھارا لگا مکہ شریف میں ایک متعبہ بولنے لگا تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو میں نے کہا اختیارات نبی ثابت کرنا چاہتا ہوں تو بولے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں مانگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ بلی اسرائیلیوں کو پانی دے دے غیر زیستس کا موسیٰ علیہ قوم ہی جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لئے پانی مانگا یہ کہا ثابت ہوا کہ موسیٰ کے قوم نے موسیٰ سے مانگا میں نے کہا جب بن اسرائیلیوں نے پانی مانگا جب ہی تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا میں جب آپ لوگ مانگو گے جب ہی تو رب کے بارگاہ میں کہیں گے وہ نے ہم کو نہیں چاہیے ہم کو نسے قرآن چاہیے میں نے کہا یہ شکل مت دیکھ جمال ادید means nothing کچھ بھی نہیں ہے یہ ناؤسر رضا جب کہتے ہیں اللہ مولانا فاضلی زمانہ نجانے کیا کیا اندر سے دل دکھتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں اللہ مولانا کہہ لانے کے لائق نہیں ہوں اور دوسری طالب تو بڑی دور کی بات ہے یہ ان کی محبت ہے برنا کیا بتا رہا تھا میں نہیں بھٹک گئے آپ لوگنا اس نے موسیٰ سوال کیا موسیٰ سے نہیں مانگا اس نے سوال کیا موسیٰ سے نہیں مانگا میں نے کہا مانگا جبی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو میں نے اسے کہا اس کو مد دے اس کا باپ بدر ملت ہے جس کی کتاب ہے پورے دنیا سنیت کے بچے بچے پڑھتے ہیں تعمیر ایدب فائض الادب جواہیو بنتے تلخص الہراب سرکار علیہ حضرت کی حیات زندگی برسوانے علیہ حضرت اور پیرو مرشد مفتی عاصم دادا پیر سرکارے آرہ حضرت بیٹھا تو چلتے بھی پاگنٹی بارے سنو میں نے کہا جمال الدین میں کچھ بھی نہیں ہے کی بزرگوں کا فیضان ساتھ ساتھ چلتا ہے مجھے دلیل چاہیے قرآن سے میں نے کہا اٹھا قرآن مجید کا پارا نمبر نو سورہ العراف آیت نمبر ایک سو ساکھ اللہ تعالیٰ شاکھو ماتا ہے اللہ تعالیٰ شاکھو ماتا ہے ہم نے موسیٰ کو ویہی کی جب اس کی قوم نے اس سے پانی منا بولو کلیر ہوا کی نہیں ہوا اللہ نے کب کو ویہی کی جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی اے موسیٰ علیہ السلام نے مارا وہاں پن پجرت ہے یہاں پن بجست ہے بارہ ندی کا دھارہ بیٹا ہوا دکھرا اور یہی موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی جب پھر اون کے محل کے سامنے جادو گروہ کے پاس زمین پر ٹارہ موسیٰ علیہ السلام نے تو جانتے ہو کیا ہوا اززہ یزین بن گیا وہی لاتھی جب ندی پہ پڑی کہیں تو ٹائمر بات کر رہے ہو پڑا پر بولو بالا پوری بات بولو اب پتھر پہ جب لاتھی پڑی اور جب پر اون کے محل کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی کو ڈالا جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا جواب نہیں تو نبیوں کے نبی مصطفیٰ کے عصا کا جواب ہے عزیزانِ ملتی اسلامیہ ہر نبی موجزہ لے کے آیا اور میرا مصطفیٰ موجزہ بن کے تشریف لائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ آئے عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سنداؤں بھول جاتا ہوں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کوئی ماجون کھالے کے سیاں کنگ پاس آجا میرے پاس کیوں آیا یہ نہیں فرمایا مصطفیٰ جائرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ صحابی رسول انداز مصطفیٰ سمجھ گیا چادر کو پھیلا دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس دست پاک کو چلو بنائے میں بنانی سکتا عطب کیوں جیسے اور بنا کر کے اس چادر کے بچوں بوجھ میں رکھ دیا کہا ابو حریرہ ابو حریرہ چادر کو تو سمیٹ لے سمیٹ تے کے بعد اپنے سینے سے لگا آج کا اگر کوئی پتیر چہنمی ہوتا کہتا اس چادر میں تو کچھ ہے ہی نہیں کہتا کہ نہیں کہتا مالک کورن ہے وہ پاس کچھ لکھتے نہیں دو دہا کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں لیکن ابو حریرہ صحابی وصول ہے انہیں معلوم ہے دولوں چہان کے خدانے مصطفیٰ کے دست پاک 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 حضرت ابو حریرہ نے چادر کو سمیٹہ سمیٹ تے کے بعد اپنے سینے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد ارشاد برات ہے قسم خدا کی اس کے بعد سے تمہیں کوئی بات بھولا نہیں رہی ان سے پوچھیں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کے روایت کرنے والے کا نام گیا ہے سب کی زبان پر ایک ہی نام آئے گا ایک بار حضرت ابو حریرہ ایک بار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹ کو چورہے کے قریب میں کبائی قبی سے کئی دن کے پھوکے تھے پھوک سے تن پہے تھے سوچا چورہے پر کسی کی نظر جب میرے چہرے پر پڑے گی تو شاید مجھے کچھ کھانے پینے کا سامان دے دے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں حضرت ابو حریرہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے ایک آیت کریمہ ان سے پوچھا آیت کرمہ مجھے یاد تھی پوچھا اس لیے کہ جواب دیں گے دیں گے تو دیکھیں گے پھر لے جائیں گے کچھ کھلائیں گے لیکن وہ اللہ کے لئے بندے نظروں کو نیچے چھکائے ہوئے جواب دے کر کے آگے بڑھے گے اتنے میں حضرت پارو قیادر رسی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے میں نے ان سے بھی پوچھا حضور ایک آیت کریمہ بتا دیجئے وہ اللہ کے لئے بندے تھے انہوں نے آیت کریمہ کو بتایا شہرے کے طرف نظر نہیں کیا اور آگے بڑھ گئے میں طلب کر آگیا کہ دو مقدس صاحبی رسول گزر گئے میں نے کھانے کا اجزام نہیں گوا اتنے میں رحمت اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے وہی آیت کریمہ اللہ کے رسول سے پوچھا مقصد وہی تھا تو جب میں نے اللہ کے رسول سے آیت کریمہ کو پوچھا تو میرے مصطفیٰ مسکرہ پڑے ارشاق ہم آیا مہرے رہا میرے ساتھ میں کاشا نے کاشا نے مصطفیٰ پہ پہنچ کر اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس عزواج متحرہ سے پوچھا کچھ کھانے پینے کا سامان ہے تو ایک مقدس مسلمانوں کے امہ نے کہا کہ ایک انساری صحابی نے ایک پیالا دودھ بھیجا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالا دودھ لے کر آگئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میرے پاچھے کھل گئے کہ عطو اللہ کے رسول مجھے یہ دودھ پورا دے دیں گے پینے کے لئے اس لئے میں کئی دن کا بھوکا ہوں اندر سے بھوک بھوکی آوازہ رہی تھی اتنے میں دول عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر میں ابو حریرہ اصحابی صفحہ میں سے سب کو ایک دو نہیں سب کو ملالا حضرت ابو حریرہ حضرت ہے نور دے کر دل یہ چاہ رہا تھا ہوتا سے لگا لو پورا پی آوازہ لیکن محبوب کا خود اصحابی صفحہ گمبدی خضرہ شریف کے بازوی ہی میں ہیں اتر طرف اور اس پر کم سے کم سبتر زیادہ زیادہ چار سو وہ مقدس صحابی جو گھر بار چھوڑ کر اللہ کے محبوب کے تامنے کرم میں آکے بستے تھے جب صدقے کا کوئی مالاتا انہیں کھلا دیتے اور اس کے بعد اپنے گھر سے بھی انہیں کھلاتے تھے کہا جاؤ سب کو بلالا حضرت ابو حریرہ کہتے دل دو چارہ تب پی جاؤ لیکن حکم رسول دھر گیا بلالا اور جب بلالا تو اللہ کے محبوب نے کہا لائن سے سب کو بٹھا دو لائن سے بٹھا دیا اس کے بعد محبوب نے آخری حکم یہ دیا کہ ایک لائن سے جوٹ پی لاتے چلے جائے ابو حریرہ بھر بھر پیٹ پی لانا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم کہ میں کئی دن کا بھوکا ہوں اللہ کے رسول مجھے پہلے پیلا دیتے لیکن حکم رسول پہلے صحابی کو بنے کہا پی جی ہے جب انہوں نے پی لیا ہٹا دیا بنے کہا اور پی جی ہے پھر دوبارہ لگائے مجھ سے اور پی جی ہے بس دوسرے کو تیسرے کو چوتھے پانچویں کرتے کہتے جتنے حسابی صفحات سب کو بھر بھر پیٹ بھی پی لوا دی ایک پیالہ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد تم اور میں اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس دوب کا پیالہ میرے آگے بڑھا دیا ارشاب فرمائے ابو حریرہ پھوکے ہو نا پیو حضرت ابو حریرہ پیتے گئے پیتے گئے لاکھ ممر نے کہا اور پیو اور پیو اور پیو حضرت ابو حریرہ نے کہا یا رسول اللہ اب اگر یہ قطرہ بھی گیا تو پورا دودھ باپس آ جائے گا یہاں تک کی چکا ہوں اس کے بعد بسم اللہ کر کے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں رسول پاکری پکیہ دودھ پی لیا اسی طرف سرکار حضرت مجددے دین و ملنس راپا خیر و برکت رفیو درجت قنز الکرامت امام محمد رزا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نلام بوہ رہ رہ کامو کیسا جام شیر جن سے ستر ساہ دودھ سے مپیر یہی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالو خصائص کبرا جن نمبر دون صفحہ نمبر چھپن علامہ چلردین سویدی رحمت اللہ تعالیٰ ایک خزار خصائص مصطفیٰ کو جمع کیا اس کا نام رکھا خصائص کبرا ایک مرتبہ صاحب اکرام کے درمیان کھانا پوجیوں کا ختم ہو چکا یہ بحث چلنے کے لئے اب کیا ہوگا حضرت ابو حریر رابی حدیث ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ خانا ختم راش ختم تو میرے محمود نے شابطہ میں ابو حریرہ تمہارے تھیلی میں جو خجورے ہیں ذرا اللہ تو صحیح دیکھیں کتنی ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں دستر خان بچھا دے گیا تھا علاقہ محبود صلی اللہ علیہ نے شابطہ میں ابو حریرہ اپنی خجوروں کی تعالیٰ بتاؤ کتنی ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے خجور کو پلٹا تو صرف اکیس دانہ خجوریں تھی کتنا اکیس دانہ خجوریں تھی اس کے بعد دونوں عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ نے اپنے اور کھول نام جیسے کل بتایا تھا نہیں آج جوما میں بتایا حضرت جاویر سے کہا تھا کہ گوش کی ہڈیا کھلے نہیں گدھا ہوا آٹا کھلے نہیں پردے میں رکھ لانا اس کے بعد حضرت ابو حریرہ سب خالی ابو حریرہ کی تھیلی میں ڈال دیا حضور نے فرما جب نکال نکال گئے کھاتے رہے بارہ ہزار کلو گرام اللہ کے نام پر خیرات بھی کر دیا پچاس وصف خجور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نام پر خرش کر ایک وصف ساکھ ساکھا ہوتا اور ایک ساکھ چار کلو کا ہوتا ہے سب کو ٹوٹل کر لیے تو بارہ ہزار کلو گرام یعنی ایک سو بیس کلٹل خجور ہے حضرت ابو حریرہ نے اللہ کے نام پر خیرات کر اور ٹھیک اتنی اکیس دانہ حضرت جابر رضی اللہ راوی حدیث یہی کتاب خصائص کبران چند نمبر دو سف حضرت جابر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ حضرت علیہ صلی اللہ شاہ جاؤ دیکھو ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے پردے کی کوئی جگہ ہے اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لئے جائیں گئے قضاء حاجت سمجھ گئے قضاء حاجت کے لئے آئیں گئے حضرت ابو حریر رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ لو گئے اور سروی سروی کا دیکھو واپس آئے سکیار سلی ایک دکھا جھا لگے ہوئے اور پتھر کے ٹھگرے کہیں یہاں پڑے ہوئے بکھرے ہوئے پتھر کے ٹھگرے ہیں اور ادھر 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 دکھا لگے ہوئے ہیں اختیار مستفاد کو ارشاد ترناتے جاؤ اور جھاڑوں سے کہہ دو کہ اللہ کے رسول لے کھڑے ہو جائے اور پتھروں سے کہہ دو ایک لائی میں دیوار مل آئیں حضرت جابر کہتے قسم خدا کہ جب میں لے کہا پتھر چھل لے لگے اچھل اچھل کے کھوٹ کھوٹ کے آگے بڑھ رہے تھے اور چھار اپنی جگہ سے نکلے ایک دیوار چھار بڑ گئے اور ایک دیوار پتھر بڑ گئے اللہ کے میں صلی اللہ علیہ حضرت حضرت فرمائے اس کے بعد واپس آ گئے اور انشاء فرمائے جابر جاؤ چھاروں سے کہہ دو پیڑوں سے کہہ دو جہاں جہاں سے آئے تھے وہ چلے جائے اب پتھر جہاں جہاں سے آئے تھے وہ وہ چلے گئے یہ اکتیار مصطفہ دیکھو سارے گیارت نہیں بچ گیا ابھی تقریف شروع کرنا بچ گیا میں کیا کروں گا میرے محبوب نے چاہا تو اگلیوں کی کھائیوں سے موسیٰ کلیم اللہ نے کیسے پانی نکال آتا ہے لاتھی پتھر بمار پتھر سے پانی نکلتا ہی اگلی کی کھائیوں سے پانی نکلتا ہے اٹھائیے بخاری شیف جل نمبر ایک صفحہ نمبر پاسو چار حدیث حضرت جابیر صاحب اکرام آئے کیا ہوگا وضو کیسے کریں گے وضو کیسے کریں گے کپڑا کیسے دلیں گے کھانا کیسے سابت کردے حضور نے کہ مجھ سے مطم دو لاکھ اکرام یا حضور نے کہا ہو کہ تم بھی مدینے سے آئے ہو مدینے سے آئے ہیں میرے پاس کوئی گیم کوئی طالعہ کوئی کوئی باوری ہے میں مجبور ہوں کہا سے دے سکتا ہوں اگر یہی سابت کر دو پات لاکھ اعلام اس میں لے جلے جاؤ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا حضرت جابیر رضی اللہ تعالی فرماتا ہے سامنے ایک تش تمہیں وضو کے لیے پانی رکھا ہوا تھا میرے محبوب نے مقدس اگلیوں کو پانی کے بطن میں ڈال دیا حضرت جابیر کہتے مقدس سگریوں کی کھائیوں سے پانی کا دلیہ جاری ہو گیا حضرت سالی نے پوسی جابیر نکلا کتنا پانی صاحبی رسول کا ایمان دیکھو ارسا ساماتے ہے ایک لاکھ کا مجمع ہوتا تو اس نوری پانی سے سب سہرام ہو جاتے تیغم چودہ یا پندرہ سو سب سہرام ہو جاتے جبی تو آرہ حضرت بول اٹھے اگریا ہے پائیس پار دو پہ پیاس چھوگ کر لگ دیا پیجاب رحمت کی جاری با با نور کے چشوے لہرائے تریہ میں ہے اگریوں کی کرامت بہلا کو سہرام بس ایک بار تیرا چکھا اللہ محبوب مقدس سب لیو کے کھائیوں سے پانی گدر یا جاری کیا مصطفیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے جو سوچتے ہیں وہ ٹھل جاتا ہے اس لیے کہ یہ محبوب خدا ہے اور اللہ کے محبوب عظم میں عزیز وقت بہت مقتصر تھا گیا اختیار مصطفیٰ پر میری کتاب ہے اختیارات رسول اس کی چند رویت آپ کو میں نے پیش کیا اب بلا مستاش چھل گیا ہے علم غیب مصطفا کا وہاں بھی جو بندی کہتا ہے نبی تو ہے یہ غیب بولو کیا بولتا ہے اس کا عقیدہ ہے نبی غیب جانتے ہیں اگر یہ عقیدہ ہوتا تو وہاں بھی کیوں رہتا جو بندی جس کیوں رہتا ہے غیب شرف اللہ جاننے والا ہے اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ غیب جاننے والا ہے اور مصطفیٰ غیب جاننے والے تب تو برابری ہو جائے گی مصطفیٰ بھی غیب جانتے ہے شیر کھول جائے اعتراض سمجھ گیا جلدی بولو اب اللہ تب اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے جلدی بولو دیکھنے والا ہے زور سے بولو تم بہرے ہو اندھے ہو تم بھی سننے والے ہو جلدی لے بول جلدی لے بولو سننے والے ہو سنتے ہو دیکھتے بھی ہو شرخ ہو گیا اللہ بھی دیکھتا ہے تو بھی دیکھتا ہے شرخ ہو جائے گا برابری لئے جائے گی تو نظام اب بات کا اکتی بات بولے گا مولانا جب اللہ تعالیٰ کے لئے سننے کا نظام بولیں گے تو اس کا معلہ یہ ہوگا ہمیشہ سے ہمیشہ تک سننے والا ہے اور ہم ہمیشہ سے نہیں ہمیشہ تک نہیں بولو برابری ہوئی اور پروردگان آلہ میں شاہ پرماتا ہے پالا نمبر انتیس سورة دہر آیت نمبر دو وَجَعَلْلَهُ سَمِعًا بَصِیرًا بولے اللہ موجود ہے اس کا معلہ ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا اور انسان موجود ہے ہمیشہ سے کھال ہمیشہ تک رہے گا تو برابری کہاں سے ہے اللہ زندہ ہے گلے حی بولو اللہ زندہ ہے گلے اور تم مردہ ہو زندہ ہو اللہ بھی زندہ تم بھی زندہ تو برابری لغز جبائے گی تو آپ کہو کہ مولانا اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ تک زندہ رہے گا ہم ہمیشہ سے نہیں تھے ہمیشہ تک نہیں رہیں گے بولو برابری ہوئی بولو اب آئیے اللہ غیب جاننے والا ہے مصطفی غیب جاننے والے ہیں وہ مصطفی جانتے اللہ کے بتائے سے اب بولو برابری ہوگی اللہ کا ذاتیل میں غیب ہے مصطفی کا عطائل میں غیب ہے آج کا وحبی دبندی تبلیغی کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے غیب کہی لی کسی کو جیا ہی نہیں اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمہ انتیس سورت جن آیت نمبر چھپیس ستائیس عالم الغیب اللہ تعالیٰ نے غیب پر کسی کو قابون نہیں دیتا راچی کے تقریر تھی میرے تقریر کے جواب میں اس وقت تاہیر گیابی کو بازم گاو لو نے بلایا اس ہی مصطفی پہ اور اس چیلنج کر دے گا اگر کوئی نبی کی علم خیم پانے کو ثابت کر دے اظہار اللہ غیب نے کی زائی حر فرما دیا بلکہ قابو اللہ نے تھی یہ ثابت کر دے مہم آگ ایک ہفتے کے بعد تیسرے گاوالوں نے مجھے بلوایا ظاہر تجمع لوگ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو جسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اس کو جو اس کے چنوے بن جانی رسول سمجھ رہے ہو زاہر کرنا اور قابو میں دے دینا سمجھ رہے ہو یہی اسے چیلنج کیا تھا اظہار علی غیب اطلع علی غیب یہ دونوں نہیں قابو میں دیا یہ ثابت کر وہ ایک ہفتہ تک جب میں پہنچا اس آیت کریمہ کو میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں نے کہا جب اظہار پہ اللہ کا سلح آجائے تو اس کا تجمہ زائی کرنا نہیں قابو میں دے دینا اور یہ حضرت کہا پڑھا تھا تعمیر یہ پیز ردب حصہ دوم جو اببہ کے لکھی کتاب ہے اس میں میں پڑھا تھا کہ جب اللہ کا سلح اظہار کرائے گا تو اس کا تجمہ ہوگا قابو میں دے دینا میں نے کہا اب تو مسئلہ کلئر ہوگی اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں اپنے غیب کو قابو میں دے دیا اسی لئے اللہ حضرت سلکار نے ترجمہ کیا ہے اللہ تعالی اپنے غیب پر کسی کو قابو نہیں دیتا اللہ حضرت سوچ گئے نہیں سمجھے دودھ کا دودھ پانے کبانی کر دی یہ رمال کسی کو نہیں دوں گا سب کا وہ لٹھا گیا میں اس کو دوں گا جو بہت میرا قریبی ہے غلام حسین وہ خوش رہیں گے سب کا انکار ہوا نا انکار ہوا نا اللہ فرماتا ہے اپنے خیر پر کسی کو قابل نہیں دیتا مگر اس کے چنے ہوئے بندر جانے رسول اٹھائیے قرآن نجید کا پارا نمبر چار سن آیت نمبر ایک سو نیاس پر وارد دکھائے عالم شاہ طرح وما کال اللہ یجتبی رسول بیش اور اللہ کی یہ شان نہیں تمہیں غیب کا علم دے دے تمام کیا نمبر سن اشتر فلی تھانی صاحب نے اپنی کتاب چھوٹی سی کتاب چاہ ہے لکھا ہے کہ حضور کے علم غیب کی طرح پاگلوں کو جانوروں کو بچوں کو چھڑیوں کو سب کو حاصل ہے پھر آپ کے ذات علم غیب کو حکم کیا جانا اگر بقول صحیح ہے تو کل غیب یا باز کل غیب اللہ کو حاصل لے باز اگر علم غیب یا مراد ہے اس میں حضرت کی کیا تقصیص ہے ایسا حل غیر زائد بکر عمر سب مجروم پاگل سب بچہ جمعی بہائی وحیوانات کو بھی حاصل لے زور سوالو نبی کی توہین نہیں نہیں میں نے چیلنج کر کہا تھا کہ تم پاگلوں کے علم کو حضور کے برابری میں لہ رہے ہو چانوروں کے علم کو حضور کے برابری لاتے ہو تم خالی یہ سامیت دو اللہ نے ہر آدمی کو غیب کا علم دیا جمال الدین پوری سندگی غلامی کرے گا اسی آیت کو میری پیش اللہ فرماتا سب کو نہیں دیتا اس کو دیتا ہے جو چننے بندے یعنی رسول ہیں یعنی رسول کو دیتا زور سے بولو اچھا بخیر سمجھتے ہو جس کے پاس ہے اور یہ بول سکتا ہے جلدی بولو ہے اور نہیں یہ تھا وہ بخیر و کنیوس ہوا اور دیتا دونوں سمجھ گئے تو جس کے پاس ہو گا وہ ہی تو سخاوت کرے گا جو کنگال ہوگا وہ سخاوت کر پائے گا اٹھائیے قرآن مجید کا پانہ نمبر تیس سور تکویر آیت نمبر چوبیس پرورد گانے عالم انشاء ترماتا ہے اور یہ نبی غیب کی بات تکویر بخیل نعی پھر کیا ہے سخی ہے اور جب سخی ہے تو ہے پونے بارہ تو ہی ہو گیا مجھے دو مسئلے اور خاص خاص بتانے تھے ایک ایسی دلیل دے دوں بچہ بچہ یاد کر کہ یہا سجائے کل میں نے کہا تا دود کا دود پانی کا پانی کروں گا لیکن جلدی جواب دو ہو 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 ڈاکٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈاکٹری پڑھنے والا ہلاج کرنے والا وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے وقالت پڑھنے والا اور پریکٹس کرنے والا درائیور کیا ہوتا ہے اور جلدی بولو تیچھا کل مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ گئے نا ہر چیز کا معنی ہوتا ہے نا تو نبی عربی لفظ ہے پارہ نمبر بائیس سورہ زاب آیت نمبر پیتالیس پروردگار عالم میں مصطفی جان عمر کو مخاطب کیا یہ یوغ نبی تو اس کا بھی کوئی معنی ہوگا اس کا معنی ہوت نے کھر سے بتائیں گے تو کوئی بھی اتراز کر سکتا ہے اٹھائیے عربی لغت سفہ نمبر آر سو سیتالیس مولوی ابدالحفید بلیابی فاضل دعلم دوبند نبی کا معنی اللہ کے الہام سے غیب کی باتوں کا جاننے والا اور بتانے والا تو نبی کا معنی کیا ہوا غیب کی نمبر نو سو ستاسی نبی کا معنی اللہ کے الہام سے غیب کی باتوں کا جاننے والا اور تو جو نبی ہوگا غیب جانے کا بھی اور زور سے بولو جو نبی ہوگا غیب جانے کا بھی اور ایشا ہو سکتا ہے نبی ہو اور غیب نہ جانے جانے جلدی بولو اللہ تعالی تجوہ نہیں بتایا دونوں دکشنری دونوں عربی لغہ المنجد اور منصہ لغہ یہ دونوں عربی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے پتہ یہ چلا جو نبی ہوگا غیب بتائے گا اور جو نبی ہوگا غیب جانے گا بھی اور اب وہابی سے پوچھو نبی کو نبی مانتا تو کہتا پوچھو غیب جانتے کہتا غیب تو نہیں جانتے نبی ہے اس نے نبی مانا آل حدیث سے پوچھو حضور کو نبی مانتا تو کہتا ہاں پوچھو غیب جانتے ہیں کہتا نہیں تو جو غیب نجالے نبی ہوگا تو آل حدیث سے نبی کو نبی مانا دیبندی سے پوچھو حضور کو نبی مانتا تو کہتا ہاں پوچھو غیب جانتے کہاں غیب تو نہیں جانتے غیب تو صرف اللہ جانتا ہے مصطفیٰ نہیں جانتے ہیں تو اس نے نبی کو نبی مانا نبی بولو ارے کل والے بچے کہاں گئے نبی مانتے نہیں ایک بچہ بھی نہیں یہ بچہ ہے وہ نبی کو نبی کہتا ہے مانتا نہیں کھڑے ہو جاؤ یہ حاجی صاحب ہے حج کہاں ہوتا ہے جلدی بولو اب پوچھو حضرت مجھ سے پوچھو کہ مکہ گئے ہے جلدی جلد ہو مکہ نہیں گئے حاجی صاحب ہے میں نے مانا نا جو مکہ لے جائے وہ حاجی ہوگا مانا کہا جلدی بیٹ کھڑا ہو جا یہ وکیل پوچھو وقالت پڑھے ہے مجھ سے پوچھو وقالت نہیں پڑھے اللہ جانتا ہی نہیں ہے وکیل ہے مانا نا وکیل کہا مانا بیٹ جاؤ کھڑے ہو جاؤ یہ ہے ڈرائیبر ساہر اب پوچھو حضر گالی چلانا آتا ہے گالی چلانا نہیں آتا ہے ڈرائیبر ہے آتا کہے تو رہا مانا کی نہیں مانا جب ہم نے ڈرائیبر کا انکار کر دیا تو ڈرائیبر کا انکار ہو گیا جب مکہ جانے کا انکار کر دیا تو حج کا انکار ہو گیا جب لا کا انکار کر دیا تو وقیل کا انکار ہو گیا اور جب ڈاکٹری پرنے کا انکار کر دیا تو ڈاکٹر کا انکار ہو گیا تو جو لوگ کہتے ہیں نبی تو ہیں لیکن غیب انہوں نے نبی کو نبی مانا اور جو نبی کو نبی نہ مانے مرمی نہیں کاف کہتے تو ہیں کہتے ہیں نا اور جمال الدین ربطی طبیعت کے بنیاد پر یہ تشریح نہیں کرتا اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمہ نمہ ڈہائیس صورہ منافقون پہ لی آیتی کریمہ اللہ ترہی انشاء ترماتا ہے ازا جاکا منافقون ایک محبول جب ہر در پہ آتے ہیں یہ منافقین تو کہتے ہیں ضرور ضرور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو اور یہ بات سچی ہے واللہ چانگتا ہے جو اس کے رسول ہو بولو سب کے سب ابھی بات تو سچی کی ہے نا تو جھوٹے تھے اس لیے وہ کہتا ہے مانتا نہیں تو جو کہے مانے نہیں مومن نہیں کافر اور جانتے ہیں ان مغنفقوں کا حشر کیا ہوگا پارہ نمبر پانچ سورا نسا آخری پیس ان المنافقین اللہ قاضب ان المنافقین ترکل اسفل من النار جہنم کے نشلے تبکہ من کو ڈالا جائے گا آج اگر کوئی سنی کسی بھی بدقی دے وہاں بے دیمندر کنے مسجد سے نکال دے کہتے ہیں کتنا بنا ظالم ہیں نماز سے روکتا ہے داری والے کو روکتا ہے اللہ کے رسول نے مسجد نبوی شریف سے تین سو منافق مردوں کو ایک سو ستر منافق عورتوں کو اخر جا پولا پہن کا منافق نکال تو منافق نکال کسی منافق نہیں کہا یا رسول اللہ اب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اپنے منافق جو کہا اس نے مجھے معلوم تھا کچھا چھتھا سبب بھی نکل جائے گا دم دبا کے سب بھاگتے چلے گئے یہی سے پتا چلا نبی کے قصہ کو مسجد سے نکالا یہ سنت رسول کتنا بجا جلدی دیکھئے ہمیں تمہارا معاشرہ کیا بولتا ہے جہاں تم مل جول کے رہتے ہونے محلی میں یہی معاشرہ ہے ایک دوسرے کے کام آتے ہو یہی معاشرہ ہے ایک دوسرے سلام کرام کرتے ہو یہ معاشرہ ہے دعوت کھاتے کھلاتے ہو یہ معاشرہ مسلمانوں ایک دوسرے میں تمہارا حق کیا ہے ایمان والے ہونا جلدی بولو ہاں اٹھائیے قرآن مجید کا پارا نمبر 26 سورہ ہوجرات کیا ہوا جلدی سورہ ایک ایک شکل ہمارا قیمتی ہے اب جب اللہ چاہے گا تم نے تقریب سنوگے پارا نمبر 26 سورہ ہوجرات رائے نمبر 10 11 12 13 تھا 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 سمجھے کی کوشش کرنا انم المومنون اخوا جتنے مومنین ہیں کالا ہو گورا ہو تیتی ہو انڈیل ہو جتنے مومنین ہیں سب بھائی بھائی ہیں یہ اللہ فرماتا ہے سب بھائی بھائی ہیں اب تمہارا فرض کیا ہے فَأَسْلِ خُبْ بَيْنَا خُبْ بَيْكُمْ دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور تم کیا کرتے ہو لکلی لگاتے ہو ادھر کی بات ادھر کا جھوٹ ادھر ادھر کا جھوٹ ادھر تاکہ لڑے پہلے جب کوئی دو لگتا تھا تو ایک آدمی پھوستا تھا چھوان دیتا تارے بھائیوں کیا کر رہے ہو ہر چاہو اور آج مزہ لے لے کے ویڈیو بناتا ہے وَتَّقُ اللَّهَ لَا لَا لَكُنْ تُرْحَمُونَ تاکہ دو پھر رحم کیا جائے انسانوں چربی زیادہ چڑ گئی جس کے دل میں چھوائے اور بختہ چلا گیا اللہ کا فرمان سرو مرد مرد کی حسینہ اڑھائیں مرد مرد کا مزاق سمجھ رہے ہیں یہ لوگ سر تو ہلا جا کرو میں سمجھو بھی سمجھ رہے ہو میں یو پی کا تم نظام آباد تلنگا رہا کے سمجھ رہے ہو مرد مرد کی حسی کل سے حسی اڑھانا پان قرآن ارشاد فرماتا ہے جس کی تم حسی اڑھا رہے ہو جس کی کھلی اڑھا رہے ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو وَلَا نِسَيْا مِن نِسَائِنَا سَيَ کُلْ لَوْ خَيْرَ مِّنْ هُونَ اور مومین عورتوں کا مزاق لے اڑھائیں ہو سکتا ہے جس کا مزاق اڑھا رہی ہو مزاق اڑھانے والیوں سے وہ بہتر ہو وَلَا تَلْمِزُ عَنْفُسَكُمْ ایک دوسرے کو تانہ مت مارو تانہ ماننا سمجھتے ہو کسی کے ساتھ احسان کر دیا اگر تمہاری بات نہیں مانا کہاں بھول گئے تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا میں نے یا کوئی شراب پی رہا تھا توبہ کر لیا تم سے کہاں چلو نماز پڑھنے کے لیے ارے بلا نمازی بلا ہے جب شراب پی رہا تھا تب نہیں تانہ دیرا پان توبہ کر لیا جب اللہ نے توبے کو مکا توبہ کر لنے کے بعد گناہ ہو کو مکا دیا تو کوئی بولنے والا تانہ دیرا وَلَا تَلَابَزُو بِلْعَلْقَابُ اور کسی مومن کا برا نام مت رکھو دبلی پتی لڑکی تھی اس کا نام چھپکل رکھ دیا گیا موٹا تاتھا لڑکا تھا اس کا نام دبلو رکھ دیا گیا دبلوی کا دبلو رکھ دیا گیا کسی کا علو کسی کا پیاس کسی کو فلا فلا برا نام رکھتے ہیں نا بِنسَ لِسْمُ الْمُسُوقُ بَعْدَ الْعِيمَانُ اللہ ارشاہ فرماتا ہے کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا یہ سب کروگے تو تم فاسق کہلاؤگے وَمَلْ لَمْ يَتُقْفَ أُلَئِكَ أُمُ الزَّلِيمُونَ اور جو بغیر توبہ کے مر گیا وہی ظالیب ہے جَایُوا الَّذِينَ مَنُ اُسْتَنِبُوا قَسِرًا مِنَ الزَّلِيمَانُ ایمان والوں بُرے کمانوں سے بچو کوئی مولی صاحب تھیئٹر کے طرف سے آ رہے تھے بس بس پکچریں دیکھنے گئے تھے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھانے گئے ہو رات کو آر بجے کسی لڑکی لڑکے کو اپنے اکیلے میں بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کے حضرت کا جنازہ نکال دیا تو بلے آگے مت پوچھنا قسم خدا کی ملے اکیلے میں دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا میں تیلے باپ کا کیا گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ سمجھانے گیا ہو دو آدمی بات کر رہے تھے آپ پہنچے چھپ بس بس ہماری ہی شخصیت ہو رہی تھی تب ہی تو چھپ ہوئے قرآن فرماتا ہے پت گمانی سے بچو انہا بات ازنے اس میں اس میں بات گمان گلا وَلَا تَجَسَسُ ارد ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو ایک دوسرے کے گناہ تا ٹولے میں نہ لگے رہو یہ اتنا اچھا گھر کے سور آلے گا اس کی تازم کیوں ہو رہی ہے اس کو لوگ اتن ماندے کیوں یہ تین مزلیں ملنے کیوں سے اس کی بن گئی یہ کھاتا کہاں سے ہے یہ عزت کھاتا کہاں سے ہے اس کے اندر تو یہ برائی ہے اس کے اندر یہ برائی ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے برائیوں کو تھوٹنے والوں کے لیجے مکساک کے دیکھو تو کیا ہے وَلَا يَغْتَبَادُ قُمْبَادَ اور ایک دوسرے کی زیبت لاکھا رو سمجھ رہے ہو گئے بات دو بیٹھا تینسے کی شروع تین بیٹھے چوتھے کی شروع چار بیٹھے پانچو کی شروع اور پانچ بیٹھا چھٹھے کی شروع بولو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جلیل دی بولو صاحبی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم سچی بات اپنے بھائی کی دوسرے سے کہہ دے تب حضور نے فرمائی یہی تو زیبت ہے اور اگر سچی بات اس کے اندر نہیں ہے یہ تم پہ بہتان ہوگا قرآن ارشاد طرح باتا ہے ایو قبو آدکو من یاگل و لاغیمیتا فکریتبو و تبقواک اللہ و طویب الرحیم ایمانوالو کیا تمہیں گا کوئی پسند کرے گا اپنے مری و بھائی کا کوشت ہے بولو نا ہی نہیں ہے اوڈر کوئی ذیبت کرے بن کر دو اس کے زبان نہیں چھپ ہوتا ہے ہر جاؤں سے ذیبت کرنا بھی گناہ سننا بھی گناہ ہے مری و بھائی کا کوشت بناہ ہے و تقول اللہ اللہ سے درو ان اللہ طویب الرحیم بشک اللہ خوب خوب طوبہ قبول کرنے والا مہربان اوڈر کوئی کرتے ہیں ہم خلا خالنا لگے ہیں خلا خالنا لگے ہیں یا ایو اللہ سو انہا خلق لکم من نفس واحدا نہیں حافظ ہے گوئی یا ایو اللہ سو انہا خلق لکم من زکری و انسا اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عرض سے ادا کیا پھر خالنا لگوں میں تقسیم کر دیا یہ فلا خالنا لگے ہیں یہ فلا قبیلہ تاکہ تمہاری پہچان ہو کالت تائت مت کرو خلا ہے اللہ کے نزلیق سب سے پیارا وہ ہے جو متقی پرہزگار ہے تائی گتہ بچا زیادہ ہو جائے گا تو محف کریں گے ضروری بات ان کو بتا رہا ہے بس نہ ادھار دیکھو جا خدا تم کو اچھا نہیں لگا ہساؤں بولو ہساتے ہساتے جو تمہاری حالت بدتر ہو گئی ہے جنت پہ پہنچا پہنچا کے تم کو باغی بلا دیا ایمانداری تو نام کے لیے رہ گئی بیمانی کا نادر محبوب مشکلہ بن گیا کسی کی چوری چماری کرنا کسی کی زمین کو حلب کر لینا کسی کے مال کو خصب کر لینا کسی کا لے کر نہ دینا یہ عام رواج ہو گیا ایمانداری کا خاتے ہو بیمانی کا زور سے بولو اگر میں بولو جمال الدین بولے کہ تم بیمانی کا خاتے ہو ناراض ہو گئے کی نہیں جلدی بولو اچھا ایک بات بولو دعویٰ میں نے کیا تو دلیل کون دے گا زور سے بولیے بہنوں کا حصہ ناب طول کے دیتے ہو جلدی بولو ناب طول کے دیتے ہو قرآن ارشاہت فرماتا یوسیق اللہ تمہیں خکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں دو بیٹیوں کو لڑکے کا کبھر لڑکی کا سنگل اس میں ایک روپیا میں اگر تم نے بیمانی کر لیا تو تیس سدار تین سو تین سو کی نماز جائے گی اگر سو روپیاں تم نے بہن کا حصہ نہیں دیا تیس لاکھ تیس سدار تین سو تیس سو کے نماز کا حصاب بگتنا پڑے گا قیامت کے دن نماز کام آئے گی باپ بیٹا نہ بیٹی بیمانی کریں گے ہم کھائے گی بیمانی کریں گے ہم کھائے گا بیٹا بیٹی اور کوئی ساتھ نہیں دے گا سب بھاگیں گے پارہ نمبر تیس سورہ عباس آیت نمبر تیس چوتیس پیتیس ستیس اٹیس 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 اٹھان تالیس چالیس جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں سے بھاگے گا باپ سے بھاگے گا بیوی سے بھاگے گا بچوں سے بھاگے گا وہ دن کوئی کسی کا پسان حال نہیں ہوگا اس لیے بہنوں کا حصہ بات کے تو بکیا مسئلہ پوچھنا ہوگا تو پھول کر کے پودھ لینا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اول کا نیک توفیق ادا فرمائے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُو وَمَا لَحَقُونَ فَنْتَهُو رسول جو تمہیں دے دیں لے لو اور جس سے روک دیں بادیر رضا کی کوئی حمالہ رضا کا ہے جس سمجھ دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اور انہیں بھی لکھائے بہت علمدین پر چوکچ ہے صدی میں وہ تنہار رضا کا ہے اور سب ان سے جلن والوں کے گل ہو گئے چلا احمد رضا کی شما فروضہ ہے آج بھی ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطن تھر تھرہ اٹھے نظر تلوار بن جائے نفس چنکار ہو جائے یہ روزہ شم یہ سم ہو شام یہ بسی یہ ویرانہ سبھی بیدار ہے تو مگر بیدار ہو جاؤ دیکھاؤں گا تماشا دی اگر پھرست زمانے میں میرہ ہر داغ دل ایک نقل سرد شراغہ کا وَمَا عَلِيْنَا لِلَّا بَلَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ